موسیقی وسیلہ اردو ٹی وی کے پروگرام کھلا دریچہ میں جناب علیم خان فلکی کا استقبال ہے میں تمام موسیقی کے سننے والوں کو میری طرف سے سلام بہت بہت شکریہ آپ نے عزت افضائی فرمائی علیم صاحب آج کا دن ہم ایک یادگار دن تصور کرتے ہیں کیونکہ آپ سے ہماری ملاقات ہوئی اور ناظرین سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں اور آپ کے ذرین خیالات سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ موجودہ دور میں جہیز کے خلاف بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اس کے کیا مضبط نتائج براماد ہوئے ہیں نجیب صاحب جہیز کے آپ نے دو سوالات کیا ہیں موجودہ دور میں بہت ساری دوسری جماعتیں کام کر رہی ہیں دوسرا یہ کہ اس کے مضبط اثرات موجودہ دور میں جہیز کے عنوان پر بے شمار جماع کے خطوے تقاریر پروگرام اور ہزاروں روپے کا چندہ جماع کر کے اصلاح معاشرہ کے جلسے یہ ہو رہے ہیں بلکہ میں یہ کہوں گا تو شاید غلط نہ ہو کہ آج کل سیاسی جلسوں پر اتنا خرچ نہیں ہو رہا ہے جتنا خرچ اصلاح معاشرہ کے پروگراموں پر ہو رہا ہے لیکن اس کے بہت دور قوم کی اخلاقی حالت معاشی حالت جہاں تھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اور جہیز کی مہم اگرچہ کہ ہر طرف اس کی ایکو سنائے لے رہی ہے اس کے بہت دور کوئی اس میں مومن نظر نہیں آتا اس کی بھی آپ کو ایک وجہ ملے گی دراصل ہوتا کیا ہے کہ جماعتیں چاہے وہ کسی شہر کے لیول پر ہوں زلہی لیول پر ہوں ملکی لیول پر ہوں یہ جماعتوں کو اپنا وجود باقی رکھنے کے لیے اپنے کارکنان کو ایک ہومورک دینا پڑتا ہے ان کو بیزی رکھنے کے لیے ایک ہومورک دینا پڑتا ہے تو ہر سال یہ تمام جماعتیں کبھی جہیز مہم کبھی مہنگائی کے خلاف مہم کبھی فلم اور فہاشی کے خلاف مہم کبھی جمہوریت بچاؤ مہم ایسے مختلف مہمات کوئی ہفتے والی ہوتی ہے کوئی دو ہفتے وہ چلتی ہے یہ چیزیں بنا کر وہ اپنے کارکنان کو دے دیتی ہیں اب اگر وہ دینی جماعتیں ہیں تو وہ دینی جماعت کے کارکنان لوگوں کو جاکے جنت کی وہ تمام احادیث سناتے ہیں جس میں انفاق کے نتیجے میں آپ کو سیدھے سیدھے جنت ملے گی اور اس مہم کے نتیجے میں ایک ایسے انقلاب کے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ سامنے والا چندہ دینے پر مدبور ہو جاتا ہے اور لوگ جماع بھی ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے چونکہ بات جہیز کی چھڑی ہے تو میں مثال کے طور پر یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ اب ایک جماعت ہوتی ہے کہ جہیز کے خلاف پورے ہندوستان میں ایک مہم کا آغاز ہوتا ہے کچھ لوگوں کو آڈینز جمع کرنے کی ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کو چندہ جمع کرنے کی ذمہ داری ہے کچھ لوگوں کو اسٹیج پر جو موزز حضرہ بٹھائے جائیں گے ان کو لانے کی ذمہ داری ہے تصویر کشیدی شوق ہوتا ہے لوگ جی 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 یہ فیس بک اور وارس اپ نے رضب دھائے ہوا ہے آج کل تو بہت دون نام سے وہ جلسے ہو جاتے ہیں اخوار میں تصویریں آ جاتی ہیں فیس بک وارس اپ اور آپ کے پر دیکھے جا سکتے ہیں گنام سے فلاں صاحب بھی دیکھے جا سکتے ہیں حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کے بعد پروگرام کامیابی سے ہوا دوہزار چارہزار دس ہزار لوگ جمع ہوئے لوگوں نے منتظم ان سارے گلے ملے مبارک بر دے دی ایک دوسرے کو اس کے بعد پھر آر پندرہ دن کے بعد کوئی نئی مہم کا آغاز ہو جاتا ہے اب آپ وہ صاحب سے پوچھیں کہ بھائی وہ جہز کا کیا ہوا کچھ بات بڑی آگئے تو کہیں گے کون سے بات کر رہے کس جہز کی بات کر رہے ہم کو ایک ذمہ دی گئی تھی ہم نے اتنے چندہ جمع کیا اتنے لوگوں کو جمع کی اتنے جلسے کی ہمارا کام ختم ہو گیا پرابلم یہ ہے کہ چاہے جہز ہو چاہے وہ ایمپورمنٹ ہو چاہے وہ جتنے مہمات چلتی ہیں اگر وہ مہمات ان کارکنان کی زندگی کا مقصد بنے یا اس جماعت کا واحد مقصد بنے تو جا کر وہ مہم کامیاب ہوگی جہز کسی جماعت کا ذاتی مقصد نہیں ایک چلن چل رہا ہے اس کے اوپر ایک مارکیٹنگ آسانی سے ہو رہی ہے لوگ جمع ہوتے ہیں جماعت کی پبلشیٹی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بہتی گنگا میں ہاتھ ڈال بیگونا ہاتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ایک لہر چلتی ہے جہز کی لہر چلی تو جہز کی جہز کا ہفتہ منا لیا آپ نے جمہوریت بچاؤ لہر چلی تو جمہوریت مسلم پرسللہ کا چلا ہوا ہے آج کل تو مسلم پرسللہ کے ہفتے بڑھ کے جلسے ہوتے رہیں گے لیکن کارکنان کا اپنی زندگی کا ذاتی مقصد وہ نہیں ہوتا ان کو تو جماعت کے لئے کام کرنا ہے تاکہ اغبارات ورہاں میں جماعت کا نام زندہ رہے تو ہاں اب آپ کا دوسرا سوال تھا کہاں تک مصبت نتائج ہے اگرچہ کہ کام کے لئے جتنے وسائل چاہیے جتنے افراد چاہیے بھی ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے باوجود الحمدللہ بہت اچھے نتائج نکل رہے ہیں آئندہ پانچ سال تک ہماری مہم ہم یہ تیہ کیے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کریں گے دلوں میں کانٹے چوبائیں گے ہم ضمیر پر کانٹے چوبائیں گے آج لوگ نہیں مانیں گے لیکن ان کے ضمیر پر کانٹا چوبائے گا کل وہ شخص جو آج بیس بیس لاک پچیس چالیس پچاس لاک روپی خرچ کروا رہا ہے لڑکی والوں سے اس کے ضمیر پر ہم کانٹا چوبائیں گے کل وہ اپنے بیٹے کی شادی انشاءاللہ سنت کے مطابق کرے گا اور آج بھی بہت ساری شادیاں ایسی ہو رہی ہیں اس کے نتائج بہت اچھی آ رہے ہیں ایک جو ہمارا ڈراؤ بیک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہیز کا مسئلہ عورت کا پیدا کیا ہوا ہے اور جب تک عورت نہیں چاہے گی جہیز کا سسٹم نہیں بدل سکتا اور عورتوں کو عطلانوں کی بات یاد آتی ہے انہوں نے فرمایا کہ تیرے لیے زمین کا پیٹ بہتر ہے اس کی پیٹ سے اگر تیرے معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جائیں یعنی تیرا زمین کے اوپر چلنا پھرنا بہتر یہ ہے کہ تُو زمین میں دفن ہو جائے چلنے پھرنے سے اگر تیرے معاملات عورت کے ہاتھ میں آ جائیں اور ساری زندگی آدمی محنت کرتا ہے خون پسینہ ایک کرتا ہے اور پوری کمائی کو نائنٹی پرسن گھرانوں میں یہ عورتیں بیٹیوں کی شادیوں پر صرف کرتی ہیں مشکل سے دس لاکھ روپیہ بیچارہ باپ جمع کر پاتا ہے لیکن گھر کے اندر ماں بارہ لاکھ پندرہ لاکھ تک خرچ کو پہنچا دیتی ہے اس کے نتائج اس کے نخصانات کا انشاءاللہ تعالی پھر کبھی جائزہ لیں گے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہز کی مہم کے آگے بڑھنے میں سب سے بڑی وکاوٹ عورت خواتین ریالائز کریں گی خواتین ساتھ دیں گی انشاءاللہ اوزن انخلاب آ جائے گا اب یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو راہب کریں پڑھوائیں لٹریچر پہنچائیں ان تک وہ آڈیوز اور ویڈیوز جو ہم لوگ مستقل بنا رہے ہیں وہ ان تک پہنچائیں علیم صاحب آپ نے کہا کہ دلوں میں گھانٹے چوبائیں گے اس کے بارے میں تو وضاحت فرمائیں آپ ہم مختلف ذرائع سے ووٹس اپ ہے فیس بک ہے آپ کے علم ہے کہ ہم نے تین چار فلمیں بنائی ہیں اور وسیلہ ٹی وی پر اکثر ناظرین نے ہماری فلموں کو دیکھا بھی ہے تو ہم اس میں وہ چھوٹے چھوٹے سوالات جو لوگوں کے دل میں کانٹا بن کر چوب جاتے ہیں جیسے لوگ جہے اس کو کہتے ہیں یہ خوشی سے دیا جا رہا ہے کیا واقعے خوشی سے ہے کیا ایک پولیس والا کسی کی گاڑی پکڑ کر کہتا ہے کہ خوشی سے پیسے دو کتنے دو اگر آپ پوچھیں کہ بھائی کتنے دیں کہتا ہے خوشی سے جو بھی ہے دے دو کوئی سرکاری افسر آپ کی فائل روک دیتا ہے آپ کو جانا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی کیا دیں وہ کہا ہے خوشی سے دے دو یہ جہاز بھی اگزیکلی وہی خوشی سے ہے ناظرین اگر مجھے اجازت دیں تو مجھے مشہور کومیڈین حامد کمال کا وہ لطیفہ یاد آتا ہے انتخال ہوا ہے دو خانے میں اس کے عزیز و اخربہ رنجیدہ ہیں رو رہے ہیں اور وہ اس کی میت کو اٹھا کر جو گاڑی میں رکھتے ہیں وہ مزدور جو بھی ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو وارڈ بائیز وہ وارڈ بائیز میت کو بازو رکھے کہتے ہیں جی سلام صاحب جی کیا ہے بھائی صاحب کچھ دیجئے ارے کیا دیں بھائی ارے خوشی سے دیجئے صاحب ارے شرم آنی چاہیے وہاں پر میت ہے رو رہے ہیں لوگ اور تو کہہ رہا ہے خوشی سے تو یہ جو لڑکے والے ہیں انہیں پتا ہے کہ لڑکی کا باپ کہاں سے لارہا ہے انہیں پتا ہے کہ شادی کے بعد لڑکی کا بھائی کل آٹو چلائے گا رکشہ چلائے گا سود ادا کرے گا انہیں پتا ہے پھر بھی کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے اور نجیب صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مہم کے نتیجے میں ہم سارا ہندوستان گلف امریکہ ہر جگہ ہم گھوم کر آئے ہیں یہ قوم اتنی خوددار انسانوں کے قوم ہے آج تک کوئی بندہ ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ ہاں میں نے جہیز لیا ہے کوئی نہیں ملا سب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ہم ہمارے تین بھائی ہیں ہم نے تو جہیز مانگ ہی نہیں ہمارے خاندار میں ہی نہیں ہے ہم تو صاف یہ کہتے ہیں کہ جو بھی دینا ہے خوشی سے جی خوشی سے تو یہ خوشی سے تو اب ہم اس کو فلموں کے ذریعے لطیفوں کے ذریعے جوکس کے ذریعے جمعہ کے خطبوں کے ذریعے ایسا دلوں میں چبھاتے ہیں کہ آدمی اس لفظ کو جب بھی آئے گا غور کرے گا یار کی کیا واقعی خوشی سے اب مثال کے طور پر جہیز فاطمی اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا کہ وہ کوئی جہیز تھا حضرت علی کا مہد دیا ہوا مہر اسی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کیا آپ کی تین بیٹیاں اور بھی تھی تو جہیز رقیہ کیوں نہیں بولتے جہیز زینبی کیوں نہیں بولتے جہیز عمو کلسم کیوں نہیں بولتے اور پھر حضرت علی کا جہیز کو اگر جہیز مانا بھی جائے تو پھر ہمارے علماء کے پاس کوئی بھی فقہی اصول کو جس بنیاد پر فتوہ بنایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں علت اس کی بنیاد کیا ہے سبب کیا ہے اگر حضرت علی کو دیا گیا کفالت میں تھے اگر کوئی داماد ایسا ہے جس کو سسرے نے پالا ہے تو اس کے لئے جائز ہوا ہو حضرت علی یتیم تھے تو لہذا ایسا داماد جو یتیم ہے اس کے لئے جہیز فاطمی بلکل ہونا چاہیے پھر تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اپنی زرہ بیچی مہر لا کے پہلے نغذ رکھا تو ایسا داماد جو پہلے مہر لا کر رکھے تو یہ تمام چیزیں نظر انداز کر کے جہیز دو یہ تو زیادتی ہے اس لئے ہم دلوں میں کانٹا چوباتے ہیں اور آپ کو جہاں بھی جہیز پر گفتگو ہوگی اور آپ جب محسوس کریں گے کہ لوگ رییک کر رہے ہیں اور جہیز لینے والوں پر جب آپ کوئی تھوڑی سی تنخیط کرتے ہیں تو وہ بہت رییک کرتے ہیں آگ بگولہ ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ وہ دلوں میں کانٹا جو چوب رہا ہے اس کا نتیجہ ہے اور آج آپ کو دیکھیں گے آپ پورے بالخصوص ہیدرباد کے ماحول میں جہاں سب سے دا کام ہم نے کیا ہے ہماری مہم کو اکثر لوگ آپ کو سخت تنخیط کا نشانہ بناتے ہوئے ملیں گے کبھی آپ نے غور کیا کیوں ان کے دلوں میں ہم نے کانٹا چوبا دیا ہے اور اسی کو ہم پانچ سال تک جاری رکھیں گے اس کے بعد اگلا اسٹیج آئے گا انشاءاللہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اچھا علین صاحب ہمارے ناظرین کی جانب سے اکثر اس احساس کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ نے جو بوائیکوٹ کا طریقہ اپنایا ہے یعنی جس شادی میں جہیز ہو لیندین ہو گھوڑا جھوڑا ہو دکھاوا ہو ناج گانا ہو اس شادی میں جانے سے بوائیکوٹ کریں تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا بوائیکوٹ سے آپ کا مقصود تو ضرور پورا ہو رہا ہے لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ سماجی تعلقات میں سے کمی نہیں آ رہی ہے نجیب صاحب پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ اس کے بوائیکوٹ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرنے کی اپیل کی ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ کیا ہے سورِ واقعہ میں آتا ہے کہ وَانْتُمْ مُدْحِنُونَ وہ تفصیل سے اگر سورِ واقعہ پڑھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر کئی دوسرے معاملات میں نرمی اختیار کرنے کا حکم ہے انکساری اختیار کرنے کا حکم ہے آپ کا مزاج بھی وہی تھا لیکن کفر کے معاملے میں کوئی ریایت نہیں کوئی کنسیشن نہیں وہاں مداعنت نہیں چلی لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ اب آپ یہ سوال کہیں گے کہ کیا بائیکاٹ کا معاملہ یا جہیز کا معاملہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ والے حالات کے برابر ہے ہے جی بالکل ہے آپ کو آپ کو اسے مراد یہ ہے کہ ناظرین کو اس بات پر حیرت یا شک اس لیے ہے کہ ہمارے علماء نے سلام فاتحہ درود کے مسائل پر تین طلاق کے ایک طلاق کے مسائل پر وہ مسائل جن سے اسلام کھڑا نہیں ہوتا بحث ہو سکتی ہے سانوی درجہ کے مسائل ہیں صدیوں سے ایک زخیم کتابیں لکھی ہزاروں جلسے کیے لیکن جہیز کے معاملے پر کبھی کسی عالمے کسی جماعت نے تحقیق نہیں کی اس کو آپ نے ہماری وہ کتاب مرد بھی بکتے ہیں مرد بھی بکتے ہیں موشور کتاب ہے آپ کی جی مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے اس میں اس دور کے ایک اہم ترین عالمی دین خالد صف اللہ رحمانی صاحب نے ایک جملہ بہت تاریخی لکھا ہے اتنی جامع تحقیق پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے تو آپ نے بات بائیکوٹ کی کی تھی تو بائیکوٹ کے زمن میں دیکھئے قرآن کفر کے معاملے میں کسی خصم کے کامپرمائز کی اجازت نہیں دیتا اور یا ایواللزین آمنو تعوانو للبری والتقوی ولا تعوانو بالاسم والعودوان کہ اے ایمان والو نیک کام میں اچھے کام میں تعوان کرو ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کرو آگے بڑھو سپورٹ کرو مورل سپورٹ دو فینانشل سپورٹ دو ہر طرح سے سپورٹ دو اس کی اور ولا تعوانو بالاسم والعودوان گناہ کے کاموں میں کوئی تعاون نہیں ہوگا کوئی رشتداری نہیں ہوگی کوئی دوستی نہیں ہوگی کوئی کاروباری منفقت نہیں ہوگی بالخصوص ایسے معاملات میں آج کل کے دور کی شادیاں یہ خرضوں کو بڑا رہی ہیں یہ سوت کو بڑا رہی ہیں یہ لوگ کہتے ہیں جہیز عورت پر ظلم ہے نہیں یہ مرد پر ظلم ہے ایک گھر سے جب کسی بڑی بچی بیٹی کی شادی کے لیے گھر بکتا ہے تو باقی پورے چھوڑے بھائی بہن سفر کرتے ہیں اس سے پروسٹیٹیوزن بڑھ رہا ہے اس سے انیمپلومنٹ بڑھ رہا ہے اس سے فتنہ گھروں میں دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی دس لاک کی شادی کرتا ہے دوسرا بھائی اتنا نہیں کر سکتا اس کی بیوی اس کی زندگی جہنم کر دیتی ہے اب اس بیچارے کو بھیک مانگنا چوری کرنا جس طرح بھی چاہے کمانا ہے اس کو یہ ہے جہے آج کی شادیاں تو ایسی شادیاں جس کی وجہ سے پورے معاشرے میں اخلاقی برائیاں بڑھ رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے رکیں گے یہ برائیاں کیا اس طرح رکیں گے کہ آپ دل سے نفرت تو کر رہے ہیں لیکن وہاں جا کے کھانا کھا رہے ہیں آپ اس کو غلط تو سمجھ رہے ہیں لیکن جا کے پیٹھو کر آ رہے ہیں دولے کی واہ واہ بہت اچھا رہا ہے میں ایک حدیث کا سہارا لوں گا آپ کریں ہیں اللہ کا عرش غزب سے ہل جاتا ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے فاسق یعنی جو حکم کو جانتا ہے اللہ کے حکم کو جانتا ہے اللہ کے رسول کو جانتا ہے پھر بھی جو ایزی لینے کی عادت ہے کہ دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا فاسق ہے اس کو پتا ہے سب کچھ تو جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کا عرش غزب سے ہل جاتا ہے فاسق کی تعریف کا مطلب کیا ہے آپ اس شادی میں جا رہے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے آپ اس شادی میں شرکت کر رہے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے آتش بازی ہو رہی ہے جہیز دیا جا رہا ہے جلوی کے رقم دی جا رہی ہے پندرہ پندرہ ڈش کھانے کھلائے جا رہے ہیں بارات کا اسلام میں کوئی کونسپ نہیں تھا یہ مشرکوں کا کونسپ تھا پانک پانچ سو میمان ہزار میمان دو ہزار میمانوں کو کمپیٹیشن کیا جا رہا ہے اور آپ ایسی جگہ جا کر تعریف کرتے ہیں دولے کی دولے کے ابباجان کی دولن کی امی کے واہ ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بناتا ہے ماشاءاللہ دولہ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ یہ تعریف کرنا فاسق کی تعریف ہے اور اس فاسق کی تعریف سے اللہ کا عرش غزب سے ہل جاتا ہے اور اس لئے ان شادیوں کا جب تک آپ بائیکارٹ نہیں کریں گے اور بعض لوگ بائیکارٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کا طریقہ بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ دور کا کوئی رشدار ہو یا دور کے کوئی دوست کا رکھایا تو آپ نے بائیکارٹ کر دیا آپ کے سگے بھائی کے بچی کی شادی ہے بہن کے بیٹے کی شادی ہے آپ رشتہ نہیں توڑ سکتے وہ اسلامی کیا جس میں رشتہ رہاں ٹوٹے ہیں وہ توحید کی دعوت ہی کیا جس میں آپ پر پتھر نہ آئیں گالیاں نہ آئیں تنخید نہ آئیں کڑنم نہ کریں لوگ کیسے ممکن ہے اسلام خائم نہیں ہو سکتا اور بائیکارٹ کے بغیر ایک لفظ میں میں بائیکارٹ کی تشریح کر دوں گا رنجیب ساکھ کسی کو بھی آپ جب مسلمان بناتے ہیں تو کیا پڑھواتے ہیں پہلے شہادت کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں بولیے اشہدو اللہ الہہ اشہدو اللہ اشہدو اللہ میں گواہی دیتا ہوں کیا لا پہلے لا یہی تو ہے بائیکارٹ کہ میں پہلے لا سے سٹارٹ کرتا ہوں لا الہ کوئی نہیں میں آج تک بہت سارے معبودوں کو پوچھتا رہا میں آج تک بہت سارے رشتوں کو رسم و رواج کو ان تمام کو اپنا محبوب بنایا تھا اپنا mission اپنا way of life بنایا تھا لیکن لا کلمہ پڑھنے کے بعد یا یوں سمجھے کہ اسلام لانے کی شرط بائیکارٹ سے شروع رہی ہے میں واضح کر پایا ہوں یہ بات کلمہ شروع ہوتا ہے بائیکارٹ سے لا پہلے تم جتنے چیزوں ہیں پہلے ان کی نفی کرو لا الہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ تو اگر میری خوشی میری شادی کی تقریب میرے گھر کی تقریب اگر کوئی ہوگی تو لا کسی طریقے پہ نہیں ہوگی اللہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مرضی کے علاوہ نہیں محمد الرسول اللہ اور طریقہ محمد کا ہوگا تو بائیکارٹ ہمارا کا ہے یہ تو اسلام حکم دے رہا ہے علیم صاحب جہیز کی شادیوں کے بارے میں آپ کی تحریک نے بہت بہت کچھ کیا ہے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ نہ صرف آزر پردیش میں بلکہ پولوسی ریاستوں میں بھی آپ نے اپنے پروگرامز کیے مہاراشنہ میں کنناٹک میں اور شاید چننائی بھی آپ گئے ہیں چننائی میں آپ کے پروگرام ہوئے ہیں تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ پولوسی ریاستوں سے آپ کی تحریک نے کیا اثر قبول کیا مہاراشنہ کے بارے میں بتائیں ہمیں نجیب صاحب یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ شہر جیسے حدراباد ہے لکھنو ہے بومبے ہے یہاں کے لوگ ریزیسٹ کرتے ہیں بہت لیکن پولوسی ریاستیں جیسے ہم نے دیکھا پربنی ناندیر بیدر گلبرگا کڑپا اور پٹنا گئے ہم اور انگاباد گئے اور کلکتہ گئے کلکتہ کے کئی جگہوں پر گئے وہاں کے لوگوں میں جہیز کا الحمدللہ شعور بہت زیادہ ہے اور بہت تیزی سے وہ لوگ ایکسپ کرتے ہیں بات یہاں پر ایک باریک سا نکتہ ہے شہروں کے لوگ اور غیر شہری لوگوں میں قرآن میں ایک انتہائی آپ اس کو کہتے ہیں کہ انٹیلیکچل پوائنٹ بار بار دیا گیا ہے امارت اور اولاد پیسہ اور بیٹے اس کا ذکر خاص طور پر آیا ہے یہ دو چیزیں جب ایکسس ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو انسان کی سائق کیسے بدلتی ہے اس کو فیل نہیں ہوتا انسان میں ایک سیڈیس فیکشن آتا ہے کہ اگر میں کوئی گناہ کا رہا تھا تو اللہ تعالی مجھے دیتا ہی نہیں تھا آپ نے ایک تکیہ کلام اکثر سنا ہوگا اللہ اللہ کی رسول کا صدخہ ہے بھائی دیکھیں یہاں پر وہ پورا اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لارہا ہے اس کے باوجود وہ پٹاخے بھی چھوڑ رہا ہے تو اس کی شان دے کر کر رہا ہے اللہ اللہ کے رسول کا صدخہ ہے وہاں فضول خرچی بھی ہو رہی ہے کئی طرح کے ناجگانے بھی ہو رہے ہیں فہاشی بھی ہو رہی ہے عورتیں بیوٹی پالر میں پیسہ برباد کر کے آ رہی ہیں گاڑیاں ہیں گھر کے اوپر کڑی بھی وہ کہہ اللہ اللہ کے رسول کا صدخہ ہے یہ جو چیز ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے شرک کے راستے پہ لے جاتی ہے کہ انسان کو اپنی محنت اپنی خابلیت اپنی موروسی جاہداد جورا کے اوپر اتنا اتمنان ہوتا ہے کہ میں چاہوں تو مولوی صاحب کو بلا کے اپنے لئے مغفرت کا سامان کرواؤں میں اتنے لوگوں کو تو کھانا کھلا سکتا ہوں میں جو کر رہا ہوں اس میں اللہ کا بھی تو حصہ نکال رہا ہوں اور ایک پوائنٹ غور کیجئے ہر بندہ جتنی ضرورت لے کر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس ضرورت سے تھوڑا زیادہ دیتا ہے کسی کو ٹین پرسنٹ زیادہ دیتا ہے کسی کو ہنڈیٹ پرسنٹ کسی کو ملین پرسنٹ زیادہ دیتا ہے کیوں کسی کو کچھ نہیں دیتا کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے دراصل اس کی آزمائش ہے کہ آپ کی ضرورت تھی ایک لاکھ روپیہ سال آنا آپ کو مل گئے دس لاکھ سال آنا اب یہ نو لاکھ کو کہاں خرچ کروں یہ بہت بڑی آزمائش ہے شہر میں رہنے والے لوگ یہ نو لاکھ کو سمجھتے ہیں کہ یہ میری محنت سے آیا ہے سورہ بلد میں جاتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میری محنت سے کمایا ہے میں نہیں میری صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے ہم نے آنکھیں نہیں دی تم کو وہ لیسانوں یہ زبان کس نے دی تم کو وہ شفت ہے نہیں ہونٹ کس نے دیے آپ ذرا تصور کیجئے کہ آپ کی ایک آنکھ یوں نہ ہوتی تو کیا آپ آزہ انکرین کرتے یہ زبان نہیں ہوتی تو کیا آپ یہ ٹی وی چلاتے نہیں چلا سکتے تھے آپ آپ کے ہونٹ تھے وہ تیڑے ہو جاتے کیا آپ کو جس گھرانے میں آپ کی شادی ہوئی وہ گھرانے والے لڑکی دیتے آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں تمہارا دربان تمہارے ہونٹ تم اسمار ہے یہ تو ہم نے دیا ہے لیکن انسان کہتا ہے کہ یہ میری خابلیت تھی جس کی وجہ سے یہ میں نے نو لاکھ کمائے اب اس کو خرچ کہاں کروں تو میں اپنے بچے کی شادی پر یا اپنی شادی پر اللہ کے رسول کے طریقے مطابق نہیں کر سکتا وہ کلچر الگ تھا میں کروں گا تو فلان رڈی صاحب کی فلان راؤ صاحب کی فلان خان صاحب کی شاروخ خان صاحب کی طریقے کی فلان فلان وہ موڈل ہے میرا تو شہروں میں یہ ہے لیکن شہروں سے ہٹ کر لوگوں کے دلوں میں خوف خدا ہے پربنی اور انگاباد اور ان تمام میں اگر تک جہیز کی علانتیں بہت ہیں گلبرگا میں بھی ہیں لیکن پھر بھی کم از کم اتنا تو ہے کہ کھانا سادگی سے ہوتا ہے علیم صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں سے چھین کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اس نے بندے کو ایک امتحان کے لیے اور مکمل آزمائش کے لیے امتحانی پرچھا دے کر اس دنیا میں بھیجا سورہ تین میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو اس کی بہترین ساخت پر بنایا آپ کی بات پر آرہا اپنے آمال سے اپنے ڈیٹ سے نچلوں کا نچلہ بن جاتا ہے آدمی اب جس طرح ایک معمولی بات ہے ہمارے روزمرہ کی جو ہے گفتگو میں جہزی کی مثال کو لے لیجئے سڑک پر ناش ہو رہا ہے اور لوگ سوٹ بوٹ پہن کر باجے کی تال پر تھی رکھ رہے ہیں تو دیکھنے والوں کو کیا لگتا ہوگا یہی ہے اسفل سافلین بن جانا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور وسیلہ ٹی وی کے ناظرین کی بات رکھ لی میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بہت شکریہ السلام علیکم